ایک بار کی بات ہے سمندر کے کنارے واقعے گاؤں میں ایک مچھیرا رہا کرتا تھا وہ بہت ہی نیک انسان تھا لیکن اس کی اہلیہ انتہائی بدمزاج اور لالچی تھی دونوں شوہر اور بیوی چھوٹی سی جھوپڑی میں رہا کرتے تھے جو کہ انتہائی قصدہ حالت میں تھی اس کی مرمت کے لیے ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے ایک دن مچھیرا شکار کے لیے کشتی میں سمندر گیا اے اوپر والے آج میرے جال میں اچھی مچھلیاں پھسا دینا اس نے اپنا جال پانی میں ڈال دیا دوپہر تک اس کے جال میں ایک بھی مچھلی نہیں پسی شام میں اس نے مایو سو کر سوچا کہ آج اس کی قسمت میں شاید کوئی مچھلی نہیں ہے وہ گھر جانے کی سوچنے لگا اچانک اس کی جال میں حرکت ہوئی طاقت سے اس نے جال کھیجا تو اس نے دیکھا کہ اس میں تو شارک مچھلی پسی ہوئی ہے مچھلے نے سوچا کہ اس پر اوپر والے کا بہت بڑا کرم ہوا ہے وہ بہت خوش ہوا اچانک وہ شارک مچھلی مچھلے سے مخاطب ہوئی مچھلے میں مچھلی نہیں ہوں میں جنت کی پری ہوں ایک چڑھل نے مجھے کالے جادو سے مچھلی بنا دیا ہے مجھے پکڑ کر تمہیں کیا ملے گا مجھے آزاد کر دو مچھلی کی منت سماجت اور رحم کی درخواست سے مچھلہ الجھن میں پڑ گیا میں نے سمجھا کہ اوپر والے نے تمہیں میرے لیے پھیجا ہے لیکن میں تمہیں مایوس نہیں دیکھ سکتا یہ کہ کر مچھلے نے شارک مچھلی کو آزاد کر دیا اگر تمہیں کسی بھی وقت مدد کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دینا میں ضرور آؤں گی اس طرح شارک مچھلی سمندر کی تہہ میں چلی گئی لیکن مچھلہ کالی ہاتھ گھر واپس لوٹا تو اس کی اہلیا نے کہا کیا آج کالی ہاتھ آئے یہ سن کر مچھے رے نے اپنی اہلیا کو پورا ماجرہ سنایا تم نے بتایا کہ وہ جنت کی ہور تھی پھر پھر تم نے اس سے کچھ مانگا کیوں نہیں یہ سن کر مچھے رے نے کہا نہیں مانگا کیسے انسان ہو تم وہ تو جنت کی پری تھی تم کچھ بھی مانگ سکتے تھے اب جاؤ اس سے کہو کہ ہم ایک آلیشان گھر چاہیے اس سے کہو کہ اس جھوپڑی کو محل میں تبدیل کرے مچھے رہ بیوی کا تانہ سن کر سمندر کی طرف چل پڑا کنارے پر کھڑے ہو کر اس نے شارک مچھلی کو آواز دی شارک پری شارک پری اوپر آئیے شارک مچھلی فوری اوپر آئی اور پوچھنے لگی کیا ہوا اینک انسان مچھے رہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا پیاری مچھلی میں اپنی بیوی کی زبردستی سے یہاں آیا ہوں میرے بیوی نے ہماری جھوپڑی کو محل میں تبدیل کرنے کو کہا ہے اچھا یہ کہنے کے لیے تم یہاں آئے ہو تمہارا کام ہو جائے گا یہ کہہ کر شارک پھر پانی میں چلی گئی جب مچھے رہ گھر پہنچا تو وہاں پر ایک نیا گھر نظر آیا اس نے جیسے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اس کی بیوی نے دروازہ کھولا اور اسے اپنا نیا گھر دکھایا دیکھا ہمیں کتنا اچھا گھر ملا ہے بیوی نے یہ جتانے کی کوشش کی کہ وہ بہت اقل مند ہے مچھے رہ خوش تھا کہ اس کی بیوی کی اقل مندی سے اسے نیا گھر مل گیا سنو ہمیں ایک اچھا گھر تو مل گیا ہے لیکن بچے ہوں گے تو یہ گھر چھوٹا پڑ جائے گا اس مکان میں کوئی سہن نہیں ہے تم پھر اس شارک مچھلی کے پاس جاؤ اور اسے چھت اور سہن کے ساتھ گھر دینے کو کہو بیچارہ مچھے رہا پھر سمندر کی طرف چل پڑا اس نے وہاں پہنچ کر شارک کو آواز دی شارک او شارک پری باہر آئیے شارک پری باہر آئی اور پوچھی کیا چاہیے نیک انسان مچھے رہے نے پھر اپنی بیوی کی قاہش بتائی میری اہیا کا کہنا ہے کہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ بہت چھوٹا ہے اس نے چھت اور سہن کے ساتھ بڑے گھر کا انتظام کرنے کو کہا ہے اچھا تمہیں بڑا گھر مل جائے گا مچھلی پانی میں چلی گئی جب مچھے رہا گھر پہنچا تو اسے وہاں اپنے چھوٹے گھر کی جگہ بڑا گھر کھڑا نظر آیا بڑے گھر میں چھت کے ساتھ سہن بھی تھا جہاں درخت لکے ہوئے تھے دونوں شوہر اور بیوی نے بڑے گھر میں کچھ دن آرام سے گزارے ایک عام بیوی بن کر مجھے اس بڑے گھر میں رہنا اچھا نہیں لگتا اگر میں ملکہ بن جاؤں تو اس گھر کی خوبصورتی میں چار چان لگ جائیں گے تم جاؤں اور شارک کو میری قوحش بتاؤ مچھے رہا یا سن کر ناراض ہوا اور کہنے لگا ارے وہ احمق غورت ہم بار بار اس طرح سے لالچ دکھائیں گے تو شارک ناراض ہو جائے گی تجھے کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا اس نے اپنی اہلیا کو سمجھانے کی کوشش کی یہ آخری خواہش ہے تم آخری بار چاؤ نا جاں تو رہا ہوں لیکن شارک مشلی ناراض نہ ہو جائے یہ سوچتے ہوئے وہ پھر ایک بار سمندر کی طرف چل پڑا جب وہ سمندر کے ساحل پہ پہنچا شارک پری کیا چاہیے بھلے انسان مچہرہ بیوی کی کوہش کو بتانے کے لیے جھجک رہا تھا پیاری شارک میری اہلیا ملکہ بننا چاہتی ہے بس اتنی سی بات تم گھر جاؤ تمہاری اہلیا ملکہ بن جائے گی یہ کہہ کر شارک پانی میں چلی گئی جب مچہرہ گھر پہنچا تو وہاں بڑے گھر کی جگہ آلی شان محل کھڑا تھا مچہرہ حیران ہو کر محل کے باب الداخلے کے پاس رک گیا بادشاہ سلامت کا خیر مقتم ہے عزت و احترام کے ساتھ محل کے اندر لے گئی جب وہ اندر گیا تو وہاں پر بڑا دربار لگا تھا اور دربار کے درمیان میں سونے کے تخت پر مچہرے کی اہلیا بیٹھی تھی خادمائیں اسے بڑے پنکھوں سے ہوا کر رہی تھی یہ دیکھ کر مچہرے نے اپنی اہلیا سے کہا اب تو تمہاری پوری خواہشیں پوری ہو گئی ہوں گی تمہیں تمام سہولتیں مل گئی ہیں اب بھی کوئی خواہش باقی ہے مچہرے کی بات سن کر اس کی اہلیا نے کہا ارے ابھی کہاں ختم ہوئی مجھے صرف زمین کی ملکہ نہیں آسمان چاند اور سورج کی ملکہ بننا ہے یہ قواہش پوری کرنے کو کہو یہ سن کر مچہرہ بہت اداس ہو گیا اور کہنے لگا یہ کیا کہہ رہی ہو اور بھی لالچ مت کرو یہ ناممکن ہے مچہرے نے اپنی اہلیا کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی زد پر قائم رہی اس نے کہا ٹھیک ہے جو تمہارے نصیب میں ہو بیوی کو سمجھانے میں ناکام ہونے کے بعد مچہرہ پھر سمندر کے کنارے گیا اور شارک کو آواز دی شارک اوہ شارک پری باہر آؤ اب کیا چاہیے نیک انسان پیاری شارک پری میری اہلیا زمین کی ملکہ بننے پر مطمئن نہیں ہے وہ سورج اور چاند کی ملکہ بننا چاہتی ہے یہ اس کی آخری خواہش ہے اس بار مچھلی نے جواب دیا تم اتنی دور یہ کہنے کے لیے آئے ہو ٹھیک ہے تمہاری اہلیا کی خواہش پوری کر دوں گی لیکن یہ اس زندگی میں ممکن نہیں اپنی اہلیا سے کہو اپنی سوچے بغیر دوسروں کی مدد کرے جب مچھلی گھر پہنچا تو وہاں نہ تو محل تھا اور نہ کوئی قادم آئے اور نہ ہی تخت پر ملکہ اس مقام پر وہی اس کی پرانی قستحال جھوپڑی تھی جب وہ جھوپڑی کے اندر گیا تو اس کی اہلیا زاروں قطار رو رہی تھی اسے دیکھ کر مچھیرا کہنے لگا میں نے بار بار تمہیں سمجھایا تھا کہ اتنا لالچ اچھا نہیں ہے تم نے میری بات نہیں مانی یہ کہہ کر مچھیرا باہر چلا گیا اس لیے کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے